جو ٹاپ کی قریم ہے وہ باہر جا رہی ہے کہ پاکستان میں فیوچر نہیں ہے ان کو یقین دلاو کہ پاکستان میں فیوچر ہے کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یوت کے ساتھ اسی نے ریپریزنٹ کرنا ہے پاکستان کو آگے انہی کو ڈرہا رہے ہو اور ان کو بھگا رہے ہو پاکستان سے نہ کرو شرم کرو حیاء کرو عمران ریاض کو رہا کرو ہر قسم کے ریسورسز کو ڈبل ٹرپل کر کے اپنے بھائی اور دوست کی جان بچانے کے لیے کسی بھی حتر جائیں گے ہم پھر کہہ لیں کہ عمران کے بہت ٹائم این اگین آپ پہ بھی کرٹسزم رہا ہوگا اور جنرلسٹ تاکام ہے کہ سٹیٹ فنکشنریز اور جو سٹیٹ پالیسیز ہیں اگر وہ قانون اور آئین کے اور پبلک ویل فیر میں نہیں ہے تو ان کو رائٹلی کرٹسائز کریں یہ کانسٹیوشن نے ان کا رائٹ دیا ہے لہور پریس کلپ کے باہر مجود ہیں تو ہمارے ساتھ مجود ہیں حارس کھوکر جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ینگ میڈیا اسوسییشن کے ان سے ویو لیتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہے کیا ہو رہا ہے کیوں زیادتی ہو رہی ہے صحابت کے ساتھ دیکھیں تین دن گزرے وہ گمشدگی تھی پندرہ دن گزر گئے ہیں یہ جبری گمشدگی ہے زبردستی کی گمشدگی ہے اگر آج ہم اس کی آواز نہیں بنیں گے تو کل کو ہماری آواز کوئی نہیں بنے گا آج ہم اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کل کو میں گرفتار ہوں گا تو میرے لیے پیچھے لوگ آواز بلند کریں گے اور پاکستان کو بچانا ہے تو آواز تو اٹھانی پڑے گی صحافی تو عوام کی آواز ہوتا ہے آپ اسی کو اگر پکڑ کے اندر کر دیں گے تو پھر پاکستان کی آواز کون ہوگا پھر تو ہر گلی میں ظلم ہوگا ہر گلی میں بربریت ہوگی اس کو دکھائے گا کون جب دکھائے گا نہیں تو ظلم بڑے گا اور پھر جنگل کا قانون ہو جائے گا جنگل میں شیر ہوتا ہے وہ سب کو کھا جاتا ہے اس کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں پہ کوئی عدالت نہیں ہوتی تو پھر یہ نظام نہیں رہے گا یہ جمہوریت نہیں رہے گی یہ آئین نہیں رہے گا یہ جنگل کا قانون ہو جائے گا اور وہ پاکستان کی سربلندی کے لیے بولتا ہے ان لوپ ہولز کو بند کرتا ہے جہاں سے کرپشن ہوتی ہے جہاں سے ظلم ہوتا ہے اگر وہ ان لوپ ہولز کو بند نہیں کرے گا تو ایک بوٹل میں پانی ڈالتے جاؤ تو وہ تو خالی ہو جائے گی تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا ہمیں بولنا پڑے گا پوری دنیا میں صحافی بولتی ہیں کیا ان کو بھی ڈال دیا جاتا ہے جہلوں میں نہیں صحافی جو ہے وہ فورت پلر ہے ریاست کا اگر اس فورت پلر کو ہلا ہوگے تو دیوار اور چھت گر جائے گی اور پھر پرشان ہو جاؤ گے اس پاکستان کو سنبھالنا پڑے گا اس کو ٹوٹلنے سے بچانا پڑے گا اس وقت حلات خراب میں معیشت ڈوب رہی ہے اس معیشت کو کون سنبھال لے گا اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر تو ہم تنظلی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے ہم تو اور جو ہے وہ گھٹن سا محول ہو رہے ہیں عوام کو گھٹن کا محول نہ دیں یہ ادارے ہمارے ہیں یہ حکومتیں یہ پاکستان یہ جاننے دے کے حاصل کی ہے ادھر گھٹن کا محول نہ کریں جو انٹرلیکچول برینز ہیں جو انٹیلیجنٹ برینز ہیں جو ٹاپ کی قریم ہے وہ باہر جا رہی ہے پاکستان میں فیوچر نہیں ہے ان کو یقین دلاو کہ پاکستان میں فیوچر ہے کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یوت کے ساتھ اسی نے ریپرزنٹ کرنا ہے پاکستان کو آگے انہی کو ڈرارے ہو اور ان کو بھگا رے ہو پاکستان سے نہ کرو شرم کرو حیا کرو عمران ریاض کو رہا کرو ہمارے ساتھ میاں عمران صاحب بھی مجود ہیں ان کے بھی جذبات سمجھتے ہیں کہ کیا یہ صحافت کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ صحافت جو ہے ہماری جمہوریت کا چوتھا ستون ہے اب یہ ستون بہت ضروری تھا کیونکہ اگر ہمارے اداروں میں کوئی کرپشن ہو رہی تھی ہمارے حکمران ٹھیک نہیں چل رہے تھے تو یہ ادارہ اس لیے بنا تھا کہ ان کو ہم جگا سکیں ان کی جو بے بنیاد جو بے ذابطگیاں ہیں ہم ان کو سامنے لے کے ان کو کریکشن کروا سکیں ہم نے کریکشن کس چیز سے کروانی ہے زبان سے اور اپنے کلم سے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہے نہ ہم یوز کر سکتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں وہ یوز بھی کرنا ہے وقلا کیا کرتی ہے کہ وہ آ کے تھوڑا ڈھراتی ہے ٹھیک ہے پولیس کیا کرتی ہے اپنے ہتھیاروں سے اور انہوں نے دوسری چیزوں سے کرتے ہیں لیکن صحافی صرف امن کا ہی درست دیتا ہے اس نے امن کا ہی درست دینا ہے تو یہ جو ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں صحافت کے ساتھ اس سے ملک اور زیادہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ بے امن قائم نہیں رہے گا امن ہمینے لوگوں نے قائم کرنا ہے آپ انہی لوگوں کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے اس سے کیا حاصل ہونا ہے انہی کا نقصان ہو جانا ہے تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ صحافت کے ساتھ جو ایک خاموش اور پرسکون ادارہ ہے جو محکمہ ہے اس کو چلنے دیا جائے اور اس کے اوپر اس طرح ظلم مت کرو کہ بعد میں آپ لوگوں کو ہی پچھتانا پڑ جائے کہ یہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اور میرے خیال میں جو امران ریاض خان خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کریں تاکہ باقی صحافی جو سچ کی آواز اٹھاتے ہیں وہ اٹھا سکیں اگر امران ریاض کہتے ہیں جی کہ بائیس بات کرتا ہے صرف امران خان کے حق میں بات کرتا ہے تو اس کا ایک نظریہ ہے اس کا ذاتی نظریہ ہے اس سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس سے بات کی جا سکتی ہے ٹیبل ٹاک کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اس کو اٹھا کے ہم گائب کر دیئے اس طرح تو ہر انسان کا ایک اپنا نظریہ ایک اپنی سوچ ہوگی اس سوچ کو روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے نہ یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ زبرزستی اس طرح ظلم کریں اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں جو اصل طریقہ ہے بس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کو ازاد کر کے ہمارے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ اس کے بچے بھی خوش ہو سکے اور ہم بھی کہہ سکے ہمارے ملک میں کوئی قانون ہے سب صافیوں کا کہنا تھا کہ سچ بولنے دیا جائے ہماری زبانیں مت بند کی جائیں ہم سچ بولتے رہیں گے اور جو بھی ادارے عمران ریاض صاحب کو گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں انہیں جل سے جلد رہا کریں